اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الکلمات و ترکیب الانفالو مالک نیمت اصلی و ذاتا بینکم اپنے آپس کے تعلقات درست کرو و جلت ڈر جاتے ہیں کاری ہونا ناغواری محسوس کرنے والے ناپسند کرنے والے ناخوش یساکونا وہ ہنکے جاتے ہیں اخدہ ایک مونس کے رسمال ہوتا ہے یہ تستاگی سونہ تم فریاد کرتے ہو مردی فینہ لگتارانے والے مسلسلانے والے گہرادت الشوقاتی بغیر کانٹے کے یا بغیر اسلحے کے سامن ناظرین اب ہم چلتے ہیں التمارین یعنی کے مشک کی طرف اسوال الاول ہے سورت الانفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے الجواب سورت الانفال میں مومنوں کی درج زی صفات بیان کی گئی ہے نمبر ایک اللہ از و جل سے ڈھنے والے نمبر دو اللہ از و جل پر پروسہ رکھنے والے نمبر تین اللہ از و جل کی راہ میں خرج کرنے والے اور نمبر چار ہے نماز پڑھنے والے تو سامن السوال اور اپل کا یہ الجواب تھا یعنی کے جواب تھا اب ہم دوسرے سوال کے طرف چلتے ہیں سامن ناظرین السوال السانی یعنی کے دوسرا سوال دو گروہوں سے کیا مراد ہے الجواب یعنی کے جواب دو گروہوں سے مراد ایک ابو صفیان کا گروہ ہے اور دوسرا گروہ ابو جاہل کا گروہ ہے سامن اسوال ثانی کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ہم تیسے سوال کے طرف چلتے ہیں السوال السالس مندر جزیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے الف فتقاللہ و اصلہ زادہ بینکن بے آتئاللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین جین اِزَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آِيَاتُ زَدَتْهُمْ الْجُوَابْ الْجُوَابْ محفوم پس اللہ از و جل سے دھورو اور آپ قسم سولہ رکھو یعنی کے میدان جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دھرتے رہو اور آپ قسم لڑائی جگڑا نہ کرو بلکہ سولہ سے رہ کر میدان جنگ میں لڑائی کرو اس کا محفوم یہ ہے سیکنڈ ہے ہمارا بے محفوم اگر تم سب مؤمن ہو تو اللہ از و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو یہاں پہ دیکھیں سامی ناظرین اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لیاتے ہو تو اللہ از و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار کر اس کا حکم مانو جین محفوم جب اللہ از و جل کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے یعنی کہ جب ان کے سامینے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ان کے دل دھر جاتے ہیں آیتیں پڑھ جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو سامین یہاں پر ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے آدھ کے تمہارین کا سامین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اینڈ کومنٹ سرو دیجئے گا اور میرا چینل زیب ایڈوکیشن فار آل کو لائک اینڈ سبکرائب کریں ٹک